ہلو فرنس آج میں خرید کر لائیں ہوں ڈرائگن فروٹ ایک سو چالیس روپے میں ایک پیس اور یہ زندگی میں میں نے پہلی بار خریدا ہے اور جب میں نے خریدا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کا اسکن سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بھی میں آپ سے بنا کے میں شیئر کروں تو اس کا فیس ماسک وگر بہت اچھے سے بنتا ہے وہیں چیز میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے فروٹ کو میں کٹ کر رہی ہوں اور اس کے چھلکے کو میں الگ کر رہی ہوں اور اس کے اندر جو فروٹ پلپ ہے اس کو بھی میں باہر نکال رہی ہوں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہے یہ میری پانچ سال کی بیٹی بنا رہی ہے تو تھوڑا سا کیمرہ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو پلیز اگنور کیجئے گا کافی چھوٹی ہے وہ اور وہ میری مدد کرنا چاہ رہی تھی تو یہ ہے یہ فروٹ اور اس کا چھلکہ میں نے ہٹایا اور اس کے اندر جو فروٹ پلپ نکال رہا ہے وہ وائٹ کلر کا ہے اور جو بلاک بلاک جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ اس کے سیٹس ہیں بہت سارے اس میں سیٹس تھے بہت چھوٹے چھوٹے بلکل بارک سے تو بہت سندر بیوٹیفل اس کا کلر تھا اور مجھے تو یہ کافی پسند آیا اور اس کا اگر چھلکے کی میں بات کروں تو یہ کافی موٹا چھلکہ تھا تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ڈیٹیل یہ ہے ڈرائگن فروٹ کا آؤٹر کور یعنی چھلکہ بہت ہی تھک لیئر ہوتا ہے اس کے چھلکے کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کافی موٹا چھلکہ اس کا ہے اور یہ پہلی بار میں نے خریدا ہے پٹنا میں اور وہیں میں دیکھ رہی تھی کیسا ہوتا ہے یہ فروٹ ٹی وی وغیر میں تو کافی دیکھنے کو ملتا ہے اس کو ایسے بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا جوس بھی بنا کے پیا جا سکتا ہے اور اس کا skin treatment کے لیے بھی اس کو use کرتے ہیں کیسے use کرتے ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتانے والی ہوں تو یہ ڈرائگن فروٹ کے جو چھلکے ہیں اس کا میں ابھی بیک پیسٹ بنانے والی ہوں اور یہ جو ہرا ہرا جو آپ دیکھ رہے ہیں پتا اس کو میں کٹ کر دوں گے اور اس کو بھی جو چھلکے ہیں اس کو میں چھوٹے چھوٹے ٹکرمے میں کٹ لوں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں جو فروٹ پلپ ہے وہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ چھلکہ بھی ہے تو دونوں کو ہی میں ایک ساتھ میں مکس کر دوں گے صرف یہ جو آوڈر ایریہ میں یہ جو پتے ہیں اس کو میں کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکرمے میں کٹ کر دی ہوں ایک الگ کٹوری میں میں نے اس کی صرف فروٹ پلپ کو بھی میں نے رکھا ہوا ہے اور اس کا بھی میں الگ سے پیسٹ بنانوں گے اور دونوں کو ہی کیسے use کرتے ہیں یہ سارا ڈیٹیل میں آپ سے ابھی میں شیئر کرنے والی ہوں اس ویڈیو کو اور انتر تک ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے تو فرنس یہ جو ڈرائگن فروٹ کا چھلکہ تھا اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی بال تھی بال تھی اور یہ پورا فل ہو چکا ہے یہ بھر چکا ہے یہ چھوٹی سی کٹوری ہے اور اپنے فیس کے لیے میں نے یہ دو چمچ یہاں پر میں نے امک سے نکال لیا ہے اتنا کافی ہے ایک فیس پر اپلائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو باقی بچا ہوا جو ہے یہ چھلکے کا یہ جو پلپ ہے چھلکے کا جو پیسٹ ہے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اچھے سے کورڈ کر کے اس کو اور بھی کیسے طریقے سے یوز کرتے ہیں سکن کے لیے فیس کے لیے یہ سارا طریقہ میں دوسرے ویڈیو میں بھی میں ضرور شیئر کروں گی تو آپ بلے رہیے گا دوسرا ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں صرف اتنا ہی یوز کروں گی اور اس کو آپ چاہیں تو ڈریکٹ بھی اپنے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں کوئی اور چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر میں کچھ اور چیزوں بھی اس میں میں ڈالنے والی ہوں اور وہ کیا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں تھوڑا سا دہی ایڈ کریں گے اگر دہی نہیں ہے تو دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر دونوں ہی نہیں ہے تو آپ ایسے نورملی بھی اس کے چھلکے کے بیسٹ کو بس اپنے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چکی میری اس کے ڈرائی ہے جیسا کی میں کافی سارے ویڈیوز میں رہتی ہوں میری فیسٹ کافی ڈرائی رہتی ہے میری فیسٹ ڈرائی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا ہنی بھی ایڈ کر رہی ہوں یہ لگ بھاگ ایک چھوٹیا چممچ میں نے ہنی لیا ہوا ہے اور اس کو میں ڈال دی رہی ہوں اور اچھے سے اس کو میں ایڈ کر دوں گے مکس کر دوں گے اس میں دہی اور ہنی مکس ہو چکا ہے اچھے سے میں نے یہاں پہ بلینڈ کر دیا ہے تو فرنس اب میں ریڈی ہوں ڈرائی گن فروٹ کا چھلکا کا پیسٹ میں نے تیار کیا ہوا تھا اور اس میں دہی اور ہنی بھی بس تھوڑا س میں پیسٹ میں نے بنا لیا ہے پیسٹ ہے بلکل اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں یہ لس لس جیسا ہے یہ ٹیکشور اس کا بلکل ایرو جل کے جیسا ہے تھوڑا سا اور اس کو اب میں اپلائی کر لیا ہوں یہ ہاں پر میں فیشل بین اپلائی کر لیا تو اب میں اس کو ڈریکٹ اپنے فیشل پہ اپلائی کرنے جا ہوں آپ چاہیں تو ٹونر یا گلاب جل کا بھی پہلے آپ یوز کر سکتے ہیں نہ چاہیں تو آپ نہیں یوز کر سکتے تو میں یہاں پر کوئی چیز یوز نہیں کر رہی ہوں کیوں کیونکہ میں صرف اور دکھانا چاہتی ہوں یہ کتنا اچھا کام کرتا ہے تو آئی یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور میں اس کو اب اپلائی کرنا سٹارٹ کر رہے ہوں اس پیسٹ میں چپ چپ پن ہے تو یہ میرے فیس پہ سٹک ہو جا رہا ہے چپ سا جا رہا ہے بس سازحانی سے اس کو پیسٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو کسی اور کی مدد لے سکتے ہیں اور نہیں تو کوئی بات نہیں ہے میں نے اس میں چکی دہی ایڈ کیا ہوا ہے تو دہی کا اس میں فراغرنس آ رہا ہے اگر آپ کو دہی کا فراغرنس پسند نہیں ہے یا ایسے بھی آپ کو پسند نہیں ہے یا نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہے آپ چاہیں تو نہ ڈالیں 15-20 منٹ ہو گئے ہیں اور اس سے زیادہ آپ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور چیز میں بتا دوں اس کو میں نے اپلائی کیا ہے یہ کافی کولنگ ایفیکٹ اس میں آرہا ہے مجھے کافی تھنڈا فیل ہو رہا ہے یہ چیز تو اس کو آپ اگر آپ کی سنسٹیو سکن ہے کیل محاسے ہیں آپ کے فیس پر تب بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ نقصان نہیں کرے گا یہ آپ کے سکن کو ہیل کرے گا اگر کوئی کٹ وغرہ بھی لگا ہوا ہے تب بھی وہاں پہ وہ چیز ہیلنگ پروپٹیز اس میں ہے کیونکہ کولنگ ایفیکٹ کے ساتھ یہ اس کا یہ جو چھلکا ہے یہ مجھے فیل آرہا ہے چکے اب میں اس کو ریموو کرنے جا رہے ہوں بس نورمر وارٹر میں میں نے یہ اس کو ہنکی کو گیڑا کیا اور آرام سے میں اس کو پوچھ لوں گے آپ اگر چاہیں تو کچھ اور کی بھی مدد لے سکتے ہیں یا پھر اگر گھر میں یوز کریں تو پانی سے بھی فیس کو فیش و آف کر سکتے ہیں اس کو واش آف کر سکتے ہیں اور اس کا جو کلر ہے یہ بہت پیارا ہے جو مجھے اچھا لگا پہلی بار میں نے اس کو خردہ ہے اور پہلی بار میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور اس کا ریو بھی میں آپ کو پہلی بار دے رہی ہوں بٹ سیریسلی اس کا کلر مجھے بہت اچھا لگا بلکل بی بی پنک جیسا اس کا کلر ہے اور اس کو ٹچ کرنے پر کہیں بھی دردرا جیسا فیل نہیں آرہا تھا اس کا جب میں نے پلپ یہ بنایا تھا پیسٹ بنایا تھا اس کے چھلکے کا پیسٹ جب میں نے بنایا تھا کیونکہ اس میں صرف چھلکا ہی ہے اور کچھ خاص نہیں ہے پلپ کا تھوڑا بہت اس میں ماترہ تھا جو اندر میں جو پلپ ہوتا ہے بٹ بلکل بھی اس میں دردراپن نہیں تھا تو میں نے اس کو بس ڈریکٹ یہاں پر نکال لیا ہے آپ چاہے تو ایسے بھی نکال سکتے ہیں تھوڑا سا مساج ایسے کر کے یہ سارا جو فیس ماسک میں نے یوز کیا تھا اس کو میں نے ریموو کر لیا اچھے سے اور تھوڑا سا یہاں پر پانی کا ہے تو میں اس کو بھی ڈرائی کر لیتی ہوں ٹیشو پیپر سے آپ کے پاس ڈرائی ہینکی ہوگا ڈرائی ہینکی سے بھی کر سکتے ہیں ٹیشو ٹاویل سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر نورمالی ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں دو منٹ اور اس کے بعد اب میں اپنا کوئی بھی موشریزر میں یوز کر سکتے ہوں ڈریکٹ اب میں اس کو ڈریکٹ ایسے ہی نہیں چھوڑوں گی ادروایس پھر ڈرائی جیسا فیل ہونے لگے گا مجھے تو موشریزر ضرور اپلائی کریں کوئی بھی موشریزر جو آپ کو سوٹ کرتا ہو تو اگر ابھی میں صرف موشریزر ابھی اپلائی نہیں کیا ہے اگر میں بات کروں ڈرائیگن فروٹ کے چھلکے کے ایفیکٹ کے بارے میں تو یہ مجھے کافی پسند آیا آپ بیفور اور آفٹر والا ریزلٹ آپ ابھی دھیان سے دیکھ لیجئے گا آپ کو فرق پتا چل جائے گا اگر میں اپنے چک کو میں ایسے ٹچ کر رہے ہوں تو کافی اچھا فیل آ رہا ہے بلکل بیوی سوفٹ سے ایسا آ رہا ہے اور فریشنس میں فیل کر پا رہے ہوں کافی فریشنس اور چونکہ کولنگ ایفیکٹ کے ساتھ یہ مجھے لگا تو بہت تھنڈا تھنڈا سا ابھی بھی فیل آ رہا ہے بلکل کول ایفیکٹ آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے آئیس کیوبز یہاں پہ اپلائی کیا ہوا بٹ ایسا میں نے اپلائی نہیں کیا تھا اور اس کو میں نے فریشنس میں بھی نہیں رکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ بہت مجھے اچھا لگا اب دیکھتے ہیں میں کب اس کو خریدتی ہوں دوبارہ کب پھر میں اس کو یوز کرتی ہوں خیر اسٹوریج کے لیے میں نے الگ سے تو رکھائی ہے اس کو اور بھی کیسے یوز کرتے ہیں یہ سارا ڈیٹیل بھی میں ضرور شیئر کروں گی فیلحال میں ایک موشریزر اپلائی کر لیتی ہوں تو یہ میرے پاس ویل سی سی کا ایک جل تھا جل اور اس کو میں نے تھوڑا سا لیا ہوا ہے بہت زرہ سا اور تھوڑا تھوڑا میں یہاں پر اپلائی کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو جل موشریزر یا آئل بیسڈ کریم کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے فائنل ریزلٹ آفٹر موشریزنگ می فیس آپ کو کیسا لگا اس کا ریویو اور ڈیمو ضرور بتائیے گا ڈراغن فروٹ کے اندازہ چھلکے کا بھی اور بھی کیا کیا only Lands initiative ماہم جو س esqu 디자ب آپ کو بتانے والی ہوں ساتھ ہی ساتھ ڈراغن فروٹ آپ اور بھی اس کی کئی خاصیت ہیں اور کیسا ورہ کئیسے وہ آتا ہے یہ امرار کروگے یہ reflects میرے کئی سارے ویڈیو میں شرم Ist ک послед تو یہ ویڈیو پارٹ 1 ہے اور اس کے بعد دیرے دیرے پارٹ 2 پارٹ 3 ایسے ضرور جائے گا تو آپ ضرور دیکھئے گا سارا ڈیٹیل نولیج آپ کیسے بھی پرابت کر سکتے ہیں تو بنے رہیے جیوتی بردن چینل کے ساتھ اور آپ ٹریگن فروٹ کے بارے میں کافی کچھ جاننے کو آپ کو ملے گا تو میں پھر ملتی ہوں آپ کو اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے گوڈ بائی اور ٹیک کیر گوڈ بائی اور ٹیک کیر